آخری بات یہ ہے کہ ان حضرات کے طریقے کا آدمی جو طلبِ نسرت یہ تیسرا قدم ہے ان کے ہاں پہلا تشقیف دوسرا پھر اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور تشقیف کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اندرگراؤنڈ ہو کر یا یہ کہ زید نمائی ہو کر کرنے کا کام ہے پھر اپنے آپ کو سامنے لانا اور اس کے بعد پھر طلبِ نسرت اور طلبِ نسرت جو ہے من انساری للہ اس کے زمن میں یہ کچھ فوجیوں پر اور فوجی افسروں پر زیادہ داروں بدار کرتے ہیں کون کے ذریعے سے انہوں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ کہیں ارزل میں یا عراق میں وہ انقلاب برپا کرے میرے نظرین یہ بھی میرے بنیادی طریقے کا آتے خلاف ہے انقلاب آئے گا تو عوانی سطح پر آئے گا فوجی انقلاب کے ذریعے سے اسلام نہیں آسکتا ہمارے ہاں اتنا بڑا تحرمہ ہو گیا جاؤ لگ صاحب جارہ برس گزار جائے یہاں پر اور بہرحال ذاتی اعتبار سے وہ شخص جو ہے بہرحال نمازی پرہزگارد ہے جہاں تک بھی معلوم ہے واقعی ہے کہ اللہ کو ہر حصت کی حقیقت قائل بے لیکن کیا کر سکے کچھ بھی نہیں کر سکے یا یا بختیار صاحب کا آپ نے بیان ابھی کل پر سکو کہ ہمار میں آیا تھا میں تو وہ لفظ نہیں اختیار کرنا چاہتا لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں انتہائی بدنصیب انسان تجھ مانتا ہوں اس کو کہ اسے تاریخ نے موقع دیا تھا کہ عمر بن عبدالعظیم رحمت اللہ علیہ کے مقام تک پہنچ جائے لیکن نہات محروب دنیا کے لئے کوئی کام اسلام کا نہیں کیا اس ملک کے لئے مدتوں کو اللہ نے موقع دیا تھا وہ پاکستان کا معاوزہ تنگ بن سکتا تھا وہ بھی نہات بدنصیب ثابت ہوا اور وہ اس موقع کے اندر جاگیرداری کی لعنت بھی ختم نہیں کر سکتا حالانکہ سوسیلزم کے نعرے کے ساتھ آیا اور سوسیلزم کا نعرے کے ساتھ جو ہے اس نے جو عوامی قیادت حاصل کی اور لیڈری ملی ہے اس کے بعد اگر جاگیرداری کی دلدل سے اس ملک کو نکال جاتا تبھی بہت بڑی بات معاوزہ تم تو بن گیا ہوتا ہے باران عمر بن عبدالعظیم بننے کی توقع تو بھٹوں سے نہیں تھی معاوزہ تم ہی بن جاتا بن سکتا تھا اتنی بڑی اس کے ہاتھ میں طاقت آگئی تھی اس وقت لیکن نہیں اسی طرح زیاؤلہ یہ آیا تھا نظام مستویٰ تحریر کے بعد اتنا جو سو خورش اس ملک میں تھا کوئی راستے میں نہیں آسکتا تھا اگر اسلام کی نفات کا وہ پوری فیصلہ کرتا اتنا بڑا سنیلی مواقع اس شخص نے ضائع کیا ہے اور وہ عمر بن عبدالعظیم کا مقام تو حاصل کر سکتا تھا میں حضرت عمر یا حضرت عبو بکر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کا نام تو نہیں لے سکتا لیکن عمر بن عبدالعظیم کا نام لے سکتا یا اس مقام کے پہنچ سکتا تھا بدنصیب محبوب لیا تو کسی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ فوجی نظام سے کوئی نہیں ہے تو عوامی عوامی طاقت آئے گی جس کی کے مثال اسی لیے بار بار دیا کرتا ہوں ایران کی